السلام علیکم ورحمت اللہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جس کو سن کر انشاءاللہ ایک بہترین سوچ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور ایک سوچ جو غلط ہمارے بیچ میں ہے وہ نکل جائے گی ہمارے دماغوں میں حدیث کیا ہے وہ سننے ذرا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے حدیث کیا ہے کہ کسی نیکی کو ہرگز حقیر نہ سمجھنا پس اگر تیرے پاس کچھ نہ ہو تو مسکرات چہرے کے ساتھ مل لیا کر اور یہ حدیث جناب مصنق احمد کی نوہزار پانچ سو انانچاس روکم اس کا صحیح کا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی حقیر نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نیکی کے سبب کل قیامت میں ہماری بخشش برما دے اور ہمیں جنت کا مزدع جافظہ مل جائے ہم جو نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے کہ ارے یہ چھوٹی سی نیکی اس کو کیا کرنا ہے ارے مسکرانا سننا تھی تو کیا کرنا ہے کسی کو دیکھ کے مسکرانا ہے کہ اگر ہاتھ ملانا سننا تھی تو کیا مسافہ کرنا ہے کیا لوگوں کی طرف دیکھ کر ہسنا ہے مسکرانا ہے تو آپ بس یہ سمجھئے بس یہ سمجھئے کہ یہ نیکی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بڑے سے بڑے گناہ پر بھاری پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے سبب انسان کو بخش دیتا ہے تو آج سے عادت بنا لیجیے چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کو بھی نہ چھوڑنے کا اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ